بسم اللہ الرحمن الرحیم مائیکروسوفٹ ٹیکسل کے اندر پیمنٹ ووچر ڈیزائن کریں گے اور اس کا فارمیٹ اور اس کے بعد اس کی جو کلکولیشن ہے یہ سب آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو مائیکروسوفٹ ٹیکسل کو اوپن کریں گے یہاں میں پیمنٹ ٹو اور اس کے ساتھ میں دے رہا ہوں اور یہاں کولم ایڈجیس کر لیتے ہیں ڈیسکرپشن کا آئے گا اور ایک پیمنٹ میتھڈ کا کولم آئے گا اس کے بعد نیکسٹ آماؤنڈ یہاں پر میں ہیڈنگ دے رہا ہوں کیشیئر اس کے بعد یہاں پر سب سے پہلے سیریل اس کے بعد ریشپ نمبر ریشپ نمبر کے بعد پیمنٹ میتھڈ اور لاسٹ میں آ جائے گا ڈسکرپشن ہے پھر اس کے بعد اماؤنڈ اور کولم ایڈجیس کر لیتے ہیں یہاں سے سبھی ہیڈنگ سیلیکٹ اور یہاں سے سینٹر کر رہا ہوں ہے ڈبل کلک آٹو فٹ اور یہاں پر اس کی منٹ کر دیتا ہوں ڈیٹ انٹر اور یہاں سے ان سبھی کو سیلیک کر لیتے ہیں بورڈر سیمپل یہاں سے آل کرنا ہے تو آل بورڈر اپلائی اور اس کے علاوہ اگر کلر چینج کرنا ہے بورڈر کا تو یہ جو کسٹم نمبر سیکشن ہے ادھر سے جائیں گے بورڈر بورڈر کے اندر آل اور یہاں سے جو کلر آپ کو بورڈر کا چاہیے وہ کلک کریں گے کلر کے بعد اس طرح سے یہ کلر آ جائیں گے اگر وغیرہ چینج کرنی ہے یہاں سے لائن تو وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اوکے دیکھیں اب وہی کلر آپ کے آئیں گے جو یہاں آپ نے کسٹم بورڈر سیلیکٹ کی ہے اور اب یہاں ون اور ٹو انٹری کر لیتے ہیں اور اس کو ڈریک کر لیں گے دونوں سیلیکٹ سیل کے لاسٹ میں آ جائیں گے ڈریک موڈ کر سر سے اس کو ڈریک کر لیتے ہیں اور یہاں سے آلائن سینٹر ریشپٹ نمبر میں نمبر آجائیے اور پیمنٹ میتھوڈ اس کو بھی آلائن آل سیلیکٹ آئیل سیلیکٹ کے بعد یہاں تھے پیمنٹ آلائن سینٹر یہاں پر آ جائے گا کیش کیش کیریئیڈیٹ پھر کیش ادر چیک اور دونوں کیش میں آ جائیں گے ادرس اور یہ بھی کیش ڈسکرپشن میں نیم آ جائیں گے یا نیم لکھ سکتے ہیں اس طرح لکھ سکتے ہیں کیش پیٹ ٹو میسٹر فور نام آ جائیں گے ادر تاکہ ڈیٹیل آجائے ساری اور اس طرح سے اس کو سیلیکٹ کنٹرول ڈی ڈسکرپشن میں آ جائے گا اور یہاں سے جو پیمنٹ میتھرڈ ہیں اس کو میں ایک سیکمنٹ میں لے آتا ہوں یہاں سے اور ڈسکرپشن کولم کو بڑا کر لیتے ہیں یہ فارمیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اماؤنٹ اب ان کا اماؤنٹ لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہیڈنگز ٹوٹل ٹوٹل ہیڈنگ یہاں ٹائپ کر لیتے ہیں اور یہاں پر دے دیتے ہیں ٹھک بارڈر اور اس کو میں آلائن کر رہا ہوں لیفٹ اور اس کو بھی بارڈر میں جائیں گے یہاں سے آؤٹسائٹ لن کر دیتا ہوں اور یہاں سے آؤٹ اور کلر آل سیلیکٹ دوبارہ سے بارڈر آؤٹلائن یہاں سے یہ اوکے تو ٹھک بارڈر آ جائے گا اور یہاں پر ہم کر لیتے ہیں سم بریکٹ کلوس کلوس اماؤنٹ کاما ڈبل کلک اماؤنٹ بریکٹ میں آر ایس کر دیتے ہیں بریکٹ کلوس اور اس کا بھی اگر فارمیٹ آپ کو یہی دینا ہے تو یہاں سے اکانٹنگ اور یہاں سے آپ اس کو سکرول کریں گے کنٹرول ون اس کی شارٹ کٹ کیے یہاں پر سکرول کر کے اس کو نیچے لائیں گے تو یہاں پر کرنسی فارمیٹ جو ہوگا آپ کا وہ یہاں سے آپ سلیک کریں گے اوکے تو اس طرح سے یہ فارمیٹ آ جائے گا آپ ٹوٹل وغیر اکاؤنٹ اور یہاں پر پہلے ایک ہیڈنگ دیتے ہیں ٹوٹل ریشپٹ اس کو میں کافی پیسٹ کر لیتا ہوں ٹوٹل ریشپٹ میں یہاں پر ہم فارمیٹ لگا دیں گے ایکول کاؤنٹ اے اور آل جو پیمنٹ میں تھرڈے سلیک بریکٹ کیلوس تو ٹوٹل سیون ہے آپ کا جتنا ریکارڈ ہوگا وہ آپ یہاں سے سلیک کریں گے اس کو کلر فیل کر لیتے ہیں اور تھک بارڈر کرنا یا آل بارڈر کرنا ہے اس کو اب اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر ہم ہیڈنگ دے دیں گے کیش کریڈٹ چیک ادھر اور ان کو بھی سلیک کر لیں گے آلائن ادھر ہم لگا رہیں گے ایکول سم ایف پریکٹ اوپن اور یہاں پر سب سے پہلے سلیک کریں گے آل کولم کیش کاما کرٹیریہ رینج کے اندر جو کیش ہے اس کو سلیک کریں گے پھر کاما سم رینج سم رینج میں آل کولم ہم آماؤنٹ اب ڈریک کریں گے تو اس لیے یہ والی جو رینج اس کو ایبسلوٹ کر دیں گے ہم جو پیمنٹ میتھر سلیک کی ہے اس کو سلیک کریں گے ایف فور اور اس کے بعد جو آماؤنٹ سلیک کی ہے اس کو سلیک کریں گے ایف فور ون ٹائم دوبارہ سلیکٹ ایف فور پریکٹ کیلوس انٹر تو ٹوٹل کیش کی مد میں ہمارا کتنا آماؤنٹ گیا ہے اور کریڈٹ اور چیک اور آدھر ان سب کا ٹوٹل آئے گا دریکٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اور ٹائریکٹ ٹوٹل کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہی ٹوٹل ہمارا سیم ہونا چاہیے آلٹر ایکوال کر لیتے ہیں دیکھیں جو یہ اماؤنٹ تھا وہ ہی اماؤنٹ ہی آ رہا ہے جو انڈویجوال ہم نے کیش کی ریڈٹ چیک ادھر پیمنٹ کری ہے ان کا ٹوٹل تو چیک آؤٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ میں صرف سمجھانے کے لیے فارمولا لگا رہا تھا باقی ادھر جو فارمیٹنگ وغیرہ اب وہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کی اس ریکارڈ کو اگر ان ہیڈنگز کو یہاں ہی رکھنا ہے تو یہاں رکھ لیں ہونا تو کٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ادھر کا ہی انڈوکیشن پہ پیسٹ کرنا ہے کنٹرول بھی وہاں بھی رکھ سکتے ہیں اگر یہ ریکارڈ کمپیوٹر میں آپ کو سیف کرنا ہے تو اس طرح سا بنا کے رکھ سکتے ہیں اور ٹوڈے کے لیے یہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں براکٹ اوپن براکٹ کے لوس کٹرول شفت 3 اس کو دیکھڑا رکھنا ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو چیک کریں گے ان کے نم جاتے ہیں اب ادھر نام اگر ہم لکھتے ہیں تو اوپر لائن دینی ہوگی سنگنیچر کے لیے تو یہاں سے کولم ہماری نی ہوگی کولم کبھی کیونکہ کم زیادہ ہوگی تو ساری ہیڈنگز نہیں آئیں گی تو اس کے لیے اس کے لیے یہ تریکہ ہوتا ہے کہ اب ٹیکس باکس یوز کر لیں انسٹ مینیو میں جائے یہاں سے سیمپل ٹیکس باکس اور اس ٹیکس باکس کو موف کریں گے یہاں سے کلک اور یہ جو باکس بنا وہاں اس کی مدد سے اس ٹیکس باکس کو موف کر لیں اور یہاں پر ہیڈنگ دے دیں گے پیمنٹ بائی کنٹرول اے سیلیکٹ اور سیمپل اس کو نارمل جو ہوتا ہے ٹویل فونڈ ہوتا ہے یہاں بھی بھی اٹھارہ آ رہا ہے اس کو میں کر لیتا ہوں ٹویل اور اس کو میں سیٹ کر دیتا ہوں ادھر رائٹنگ اسٹائل آپ اپنے حساب سے جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں شیپ میں یہاں پر آ جائیں گے لائن اور لائن سے میں ایک لائن ڈرو کر رہا ہوں لائن کا کلر کلک کریں گے تو اس کا فارمیٹ اور یہاں سے لائن کلر اور اس کی ویڈ بڑھانی ہے تو لائن ویڈ بڑھا لیں اور یہاں سے انہی کی کوپی کر لیتے ہیں باکس کی اور لائنز کی اور کنٹرول کے ساتھ کلک کریں گے اس کی ایک اور کوپی اور اس کو نیکسٹ موف کریں گے ہم آگے کی طرف یہ رو کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں یہاں پہ اور اب نیکسٹ ٹیکس آجائے گا پریپریڈ بھائی اس کے بعد اس کی بھی کوپی کر لیتے ہیں کنٹرول دبا کے دونوں کلک اور کنٹرول لائفٹ کلک سے کوپی اور اس ٹیکس کو اب ہم چینج کر دیں گے یہاں پہ یہاں ٹیکس آجائے گا اپروف بائی اور اس کی بھی ایک اور کوپی لے لیتے ہیں کنٹرول کلک لائفٹ کلک اور اس کو موف کر لیں گے یہاں پہ اور اس کا نیم تو یہ میں ہیڈنگز جاؤں گی وہ پریپیرڈ اپروف ریسیف یہ آ جائیں گے یہاں پر اور اس کے ساتھ اس کو اور مزید فارمیٹ کرنا ہے تو اس کی فارمیٹنگ آپ کلر سٹائل ہیڈنگز کی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کا پرنٹ آؤٹ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر پرنٹ اس طرح سے یہاں پورٹریٹ سے لینڈسکیپ میں رکھ لیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہاں سے کل لیں گے اور اس کو اگر یہاں سے فٹ کرنا ہے فٹ تو آ رہا ہے اگر اس کو اور مزید چینج وغیرہ کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں شو مارجن جب یہ سب ہو جائے گا تو یہاں سے پرنٹر کا نام کوپیس کتنی چاہیے ہیں اس کی آپ کو اور نمبر اور کوپیس وغیرہ انٹر کر کے آپ یہاں پرنٹ پر کلک کریں گے تو یہ فائنل ہمارے جو پیمنٹ وچر کے ریکارڈ تھے وہ مینٹین ہو گئے اور اس کی سیمپل اگر سلپ بنانی ہے الگ ایک شیٹ پر آپ وہ بھی بلائنڈ ڈراؤ کر کے نیم کے ساتھ کس کو پیمنٹ وچر دیئے ہیں آپ نے بنا کے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں ایزلی اور کلر کی بات کل لے اگر جو آپ کلر اچھا لگ رہا ہے اسے حساب سے آپ نے کلر اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر تو اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر لانے والی ویڈیو کے لئے اگر پر کلک کرنا نہ بھولے اپنا خیار رکھیں دعاو میں رکھیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں زیادہ سوشل ویڈیو کے پر بھی اپنے بلسوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اپنا خیار رکھیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں شاہ ویسلام کو اجازت دیجئے اللہ حافظ